دوستو بی بوئیز کو ہم سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اگر بی بوئیز کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور بی بوئیز کا چینل ڈیلیٹ ہونے کے کگار میں ہے اور یہ کنڈیشن آ گیا ہے کہ بی بوئیز جو ہے وہ اپنے چینل پر ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں کر سکتا ہے بھائی بات کیا ہے آخر کار اس معاملے میں بی بوئیز نے کیا کہا میں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ہیلو ہائی نمس سے میں ہوں آپ کا دوست ڈیلیف شرما اور میں آپ سب ہی کیا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایڈیز ایمپائر میں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دو کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہو مجھ سے باتیں کرنا کوئی انفارمیشن شیئر کرنا تو آپ انسٹراغرام میں شیئر کر سکتے ہو لنک دیسکرپشن میں اور ساتھ ساتھ بھائی اگر آپ میرے ولوگز دیکھنا چاہتے ہو تو آپ میرے ولوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو جس کا لنک دیسکرپشن میں ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے بولا کہ بی بوائز کا چینل اگر خطرے میں آ جائے اگر اس کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے تو ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ ہم بی بوائز کے وہ کمال کے کانٹنٹ وہ کمال کے ویڈیوز نہیں دیکھ پائیں گے جس کو دیکھ کر کے ہم اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں یا پھر مجھا لیتے ہیں تو گائز میں آپ کو بتاؤں کہ بی بوائز کا جو چینل ہے وہ ڈیلیٹ ہونے کے کگار پر ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا بی بوائز کا جو چینل ہے وہ ڈیلیٹ ہونے کے کگار پر ہے بی بوائز کے چینل پر کل دو سٹرائک آ چکے ہیں اور اگر تیسرا سٹرائک ان کے چینل پر آ جاتا ہے تو بی بوائز چینل جس کو کی آپ پیار کرتے ہیں جس چینل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینل یوٹیوب سے گائب ہو جائے گا اور ساید ایسا بھی ہو کہ وہ چینل کبھی واپس ہی نہ آئے تو گائز یہ ہو کیوں رہا ہے آخر کار بی بوائز کو اسٹرائک کس نے دیا کیا اس نے کسی کا کاپی کیا تھا کسی کا کانٹنٹ اپنے ویڈیو میں یوز کیا تھا تو جنرلی ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا کانٹنٹ بناتا ہے تو کسی کا کانٹنٹ وہ یوز ہی نہیں کر سکتا ہے تو سب سے پہلے سن لیتے ہیں کہ بی بوائز کیا کہتا ہے اس کے بعد میں ساری باتوں کو کلیریفائی کروں گا تو ارہ پہلے لوگ میں ان دنوں میں ویڈیوز نہیں دال سکتا ہے میرے چینل میں کیونکہ دو سٹرائک آیا ہوا ہے بی بوائز ایوڈیسل میں تین میں ویڈیوز اپلوٹ نہیں کر سکتا 15 دیس تک میں نے نیا چینل کھول دیا ہے چینل کا نام ہے سانجے تو ارہ بڑی دکھ لگتا ہے یار اتنا سارا مہنات کرنے کے بعد جب ایسے چینل میں سٹرائک بغیرہ آتا رہتا ہے پتہ نہیں یوٹیوب میرے اوپر کیوں یہ سب کر رہا ہے بہت شارہ لوگ کے پاس نہیں آتا ہے بہت میرے پاس کیوں یوٹیوب تین کیا گھرہ تو سپونسس دیتا ہے وہ ہی دیتا ہے بہت ان کو نہیں آئے گا میرے کو یہ آنا ہے اور ہاں خود یوٹیوب وہ ایبز بغیرہ پروموٹ کرتا ہے ان کے پاس کچھ وہ نہیں دکت نہیں ہے بہت جب میں دالتا ہے نا تب دکتے ہوتا ہے یوٹیوب کو تو دوستو بی بوئیز کے باتوں کو سننے کے بعد ساید آپ کو پتہ چلی ہی گیا ہوگا کہ بی بوئیز جو ہے کچھ پروموشنل ویڈیوز کر رہا تھا جیسے کہ ان کا ویڈیو ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے اس ویڈیو میں کہیں کہیں بیچ بیچ میں وہ پروموشنز کرتے ہیں کچھ کچھ چیزوں کا تو ان پروموشنز کی وجہ سے ہی ان کے چینل پر سٹرائک آ گیا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے کہ بہت ایسا ہو کہ بہت بار جو ہے سٹرائک دے دے کچھ چیزوں کی پروموشن کے لیے یوٹیوب اسی وقت پروموشن کے لیے سٹرائک دیتا ہے جب کچھ illegal چیزیں جو ہے وہ کسی کے چینل پر پروموٹ کی جاری ہو لیکن بی بوئیز کے چینل پر ایسا کچھ پروموشن تو ہوا ہی نہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے چینل پر جو وہ پروموٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں تو دوسرے چینل والے بھی پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے چینل پر کوئی ایفیکٹ نہیں اور بی بوئیز کے چینل کو دو سٹرائک مل چکے ہیں اور اگر تیسرا سٹرائک آ گیا تو بی بوئیز کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا دو سٹرائک کے بعد ہوا یہ ہے کہ بی بوئیز جو ہے وہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہے اور یہ قریب 15-20 دن کا ایک سمجھ لے گا جب تک بی بوئیز اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتے تو 15-20 دنوں کے لئے ہم بی بوئیز کا جو ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے تو بھائی اگر آپ ایسا سوچ رہے ہو کہ بی بوئیز کا ویڈیوز ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ بھائی بی بوئیز کا ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا ہمیں سنجے نام سے جو بی بوئیز نے نیا چینل کھولا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن دبا کر کے رکھنا ہوگا تاکہ جب بھی اس میں بی بوئیز کو ویڈیو اپلوڈ کرے تو وہ ویڈیو ہم تک آ جائے بھائی مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بی بوئیز کو اس طرح کی مسیبتوں کا سامناز کرنا پڑ رہا ہے لیکن بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ جو مسیبت بی بوئیز کے اوپر آیا ہے یہ مسیبت بہت ہی جلد ٹل جائے گا کیونکہ ہم سب کا پیار ہم سب کا آسیرواد ہم سب کی دعائیں جو ہے وہ بی بوئیز کے ساتھ ہے گائیز تو گائیز آپ لوگ جائیے میں نے لنک جو ہے بی بوئیز کے نئے چینل کا سنجے چینل کا ڈیسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ جائیے اس کا سپورٹ کیجئے تاکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے فیملی میمبر والے جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ اس کو بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی بھولیں گے اور اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے گائیز تو لنک دیسکرپشن میں ہے بی بوئیز کے نئے چینل سنجے کا تو گائیز جائیے اور سپورٹ کیجئے تو دوستو یہی بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنایا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلو کہ بھائی اگر آپ بی بوئیز کو پیار کرتے ہو لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو جرور سیئر کیجئے گا تاکہ جو بی بوئیز ہے بی بوئیز کا جو نیا چینل ہے اس میں بھی سبسکرائبر گروت جو ہے وہ بہت جلدی ہو سکے تو گائیز یہی بتانے کے لیے ویڈیو منایا تھا ویڈیو کیسا لگا جرور بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے انفارمیٹیو لگتا ہے تو بھائی لائک کر کے کمنٹ کر کے آپ کیا سوچتے ہو جرور بتائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا کیونکہ بھائی یہاں پر اسی طرح کے کمال کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہتے ہیں ابھی چلتا ہوں ملوں گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا کچھ انٹرسنگ لے کر تب تک کے لیے بابائی جائے ہند جائے بھارت